الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین پیچھے ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا جس میں ہم نے اکاؤنٹ آفیس سے اکاؤنٹ آفیس کے جو لوگ ہیں ان سے اپیل کی تھی کہ پینشن بحالی کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے نمبر آفیس پرسچیسٹ جو پینشن کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے وقت جب وہ پورے ہو جائیں تو پینشن بحال بہن جائے گی تو اس کے لیکچر کے کومنٹ میں یہ محمد صحراب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہی درخواست آپ ایم اے جی راول پیڈی کو لکھ کر بھیجیں تو مجھے ان کے یہ تجویز بڑی اچھی لگی تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ دیکھیں ہم تو درخواست نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تو ہے پینشنرز کو آویرنیس دینا گائیڈنس دینا اور کیس انہی کے ہوتے ہیں یہ جو لیکچر ہم نے پچھلا ریکار کیا تھا وہ بھی ہمارے جو دو ویورز تھے پینشنرز تھے انہوں نے کمپلین کی کہ جی کاؤنٹ آفیس والے بہتر سال کی عمر سے پہلے پینشن نہیں بھال کر رہے تو اس کا جواب دینے کے لیے پھر وہ لیکچر کار کیا تو ابھی میں نے یہ سوچا کہ جو پینشنرز ہیں ان کی سہولت کے لیے درخواست بنا دیتا ہوں تو جو جو پینشنرز جو ہیں ایفیکٹی ہیں یعنی جن کے کمپیوٹر نمبر آف ایرز پرچیسٹ وہ مکمل ہو چکے ہیں لیکن ان کی عمر جو ہے وہ بہتر سال سے کم ہے اور کاؤنٹ آفیس والے ان کی پینشن بہال نہیں کر رہے تو یہ جو ہے فارمٹ میں نے بنایا ہے درخواست کا فارمٹ ہے تو اس میں اچھا یہ چیز ہے جن پینشنرز کی ایج ریٹائرمنٹ کی وقت اٹھاون سال سے کم تھی ان کے لیے یہ اپلیکیشن ہے جن کی عمر انسٹھ سال تھی یا ساٹھ سال والے جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کی عمر بہتر سال ہی ہوگی جب ان کے نمبر آف ایرز پرچیسٹ کمپلیٹ ہوں گے تو ان کو یہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی عمر جو ہے آٹومیٹکلی جب ان کے نمبر آف ایرز پرچیسٹ پورے ہوں گے تو وہ بہتر سال ہو جائے گی یہ مسئلہ کس کو پیش آئے گا اٹھاون سال یا اٹھاون سال سے کام عمر والے تو ابھی کیا کرنا ہے اور دوسری بات ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو درخواست کن لوگوں نے دینی ہے جن کی عمر اٹھاون سال یا اٹھاون سال سے کم ہے جن کی عمر زیادہ ہے وہ یہ اپلیکیشن نہ دیں کہ یہ اپلیکیشن ہے یہ ہم نے بنائی ہے جو لوگ میڈیکل انویلڈ ہو گئے میڈیکل ٹائرمنٹلی یا جنہوں نے اپنے مرضی سے لی پریمچور یا میڈیکل اور تیسری کٹیگری اس میں جو آ سکتی ہے وہ کمپلسری ویلی ہیں کہ جن کو کسی وجہ سے ادارے نے کمپلسری ریٹائٹ کر دیا تو وہ تھوڑی سے ایک دو لائنوں کا ان کا فرق ہوگا تو ان کے لیے یہ اپلیکیشن سیم چل جائے گی اور یہ اپلیکیشن جو ہے یہ اپنی کمپلیٹ نہیں ہے آپ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں یہ فول این فائنل ہے آپ اس میں اپنے مطابق جو چینز کرنا چاہیں وہ چینز کر سکتے ہیں یعنی اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ ہر پینچنر اپنا اپنا فیل کرے گا جیسے کوئی اگر پچاس میں ہوا جنہیں ٹائرمنٹ کے وقت اس کی عمد پچاس سال تھی تو وہ یہاں پہ چینز کر لے گا پچاس سال اور یہ جو ہے اس کی جو نمبر آپ پر چیز ہیں وہ اس کے مطابق چینز ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح اس کی عمر میں بھی فرق آ سکتا ہے تو یہ چیزیں ہر پینچنر خود اپنی دیکھ لے گا اور یہ ایک نمونہ ہے یہ ایک سپیسیمن ہے اس میسیمن کے مطابق پینچنر جو ہے وہ چینز کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی لفظ آپ کو اس میں سے صاف نظر نہ رہا اور یہ لکھنا ہے سب سے پہلے مخدمت جنار یہاں پہ کیا لکھیں گے جو بھی متعلقہ کاؤنٹ آفیس ہوگا یعنی جو لوگ اے جی پی آر کے اندر ہیں وہ یہاں پہ اے جی پی آر لکھ لیں گے یا جو کوئی ایم اے جی کے اندر ہیں وہ ایم اے جی کے لکھ دیں گے اگر کسی ان کا دیشٹر کاؤنٹ آفیس کے ساتھ ہے تو وہ ادھر دیشٹر کاؤنٹ آفیس لکھ دیں گے یعنی جس جو ان کا متعلقہ کاؤنٹ آفیس ہوگا متعلقہ کاؤنٹ آفیس کا ہیڈ ہوگا اس کے نام یہ آپ ریپلیکیشن یہاں پہ اپنا خود لکھ لے گا بخدمت جناب انوان یہ رہے گا پینشن بہالی تو یہ ایسے چلے گا جنابِ علی مہدبانہ گزارش ہے کہ میں نے اکاون سال کی عمر میں میڈیکل پریمچور یعنی جو بھی کیٹیکری ہوگی کیونکہ جو سپر انویشن پہ جائیں گے اس کا میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال ہوگی تو ان کو یہ اپلیکیشن دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کیوں ان کی عمر تو بہتر سال ہو چکی ہوگی بارہ سال کا کمیوٹ ہے ساٹھ سال میں وہ ڈیڑھ ہوئے تو بارہ سال جب پورے ہو جائیں گے تو ان کی عمر آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی تو ان کو یہ اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ یہ ساٹھ سال سے پہلے پریمچور اٹھائرمنٹ لے لی یا کسی وجہ سے انویلڈ ہو گئے تو جب یہ پریمچور تھے کسی کی عمر کوئی پچاس ہوگی پچپن ہوگی ان کی میں بھی فارٹی فیفٹی جو بھی ہوگی وہ آپ ادھر لکھ لیں اور اپنا کیس لکھیں کہ میں نے اس عمر میں یعنی یہاں میں ایک آمہ لکھا ہوئے فار ایزینپل دینے کے لیے تو آپ یہاں چین کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے انویلڈ ہے یا پریمچور ہے وہ لکھیں اور میری پینچن جتنی آپ کی پینچن اس وقت کمیوٹ ہوئی تھی یکم جولائی دو ہزار پانچ کے بعد پینٹی فیصد کمیوٹ چل رہا ہے اس سے پہلے یہ فورٹی پرسنٹ تھا اپنا لکھ دیں کہ فورٹی پرسنٹ کمیوٹ ہوئی تھی اور میں نے اتنے جو ہیں یعنی یہ اکاون سال کے سامنے یہ ٹیبل میں آپ کو فگر ملے گی نمبر آف یہ سپرچیز کیے تھے ان کو اگر راؤنڈ کریں راؤنڈ کا میں نے آپ کو فارمولا اگر یہ دیسمل کے ادھر فائیو یا فائیو سے زیادہ ہو تو اس کو ایک بڑھا دینا ہے تو یہ سیونٹین پوائنٹ سکس ہے تو میں نے اس کو ادھر کیا کر دیا اگر راؤنڈ کر دیں تو یہ اٹھارہ سال بنتے ہیں ابھی یہ اٹھارہ سال پورے ہو چکے ہیں اور میری عمر انتر سال ہو چکی ہے یعنی دیکھ اٹھارہ سال کی انہوں نے پرچیز کیا تھے نمبر آفی ارز تو اٹھارہ سال گزر چکے ہیں تو اب یقینا یعنی ایک آن سال اس کی یہی تھی تو اٹھارہ سال جب گزر گئے تو اس کی عمر سکسٹی نائن ہو گئی سکسٹی نائن ہو چکی ہے میں نے اپنی پینشن بحال کروانے کے لیے درخواست دی جو کہ واپس کر دی گئی اعتراض یہ لگایا گیا کہ ابھی آپ کی عمر بہتر سال نہیں ہوئی جب بہتر سال عمر پوری ہوگی تب پینشن بحال ہوگی یعنی یہ ان کو پرابلم پیش آ رہی ہے کاؤنٹ آفیس والے ان کی ریسٹوریشن نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر سال عمر ہونا ضروری ہے جناب علی میری معلومات کے مطابق پینشن بحالی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں یہ چیز ہم آپ کو پچھلے لیکچے میں سمجھا چکی ہیں کاؤنٹ آفیس والوں کو بھی ہم نے اڈریس کیا تھا اس کا تعلق نمبر آف ایئرز پرچیز سے ہے نمبر آف ایئرز پرچیز لکھا ہوئے سے ہے جب وہ پورے ہو جائیں تو پینشن بحال ہو جاتی ہے فنانس دویجن کے لیٹر ایف دی ایف دی سٹینڈ پر فنانس دویجن او ایم آفیس میمورینڈم فنانس دویجن آفیس میمورینڈم نمبر ایف ڈاو ٹین ویدن پرینثیز ایٹ آری جی ریگولیشن کو یہ نوٹ کرتا ہے سیکس اوبلی ایٹ فور فائی ڈیٹڈ پچیس جون پچاسی یعنی یہ جو لیٹر تھا پچیس جون انیس سو پچاسی کا لیٹر ہے جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے اور میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ لیٹر ادھر بھی لگا دیا تھا چینل کا جو میرا یہ چینل ہے ہمارا اس میں کمیونٹی ٹیب ہے کمیونٹی ٹیب وہاں پہ یہ لیٹر پڑا ہوا ہے آپ اپنے موبائل میں اس کو سیو کرنے اور اس کا بہتر ہے پرنٹ لے لیں جب آپ نے یہ درخواست دینی ہے تو اس کی کوپی یعنی پرنٹ مکروا لے کہی سے تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کیا لکھا ہے پورشن اور پینچن یعنی پورشن یہی فورٹی پرسنٹ یا یعنی جتنے سالوں کا یہ جو ہے پے کیا گیا ہے اس کو اور جب پورے ہو جائیں گے تو پینچن بہال ہو جائے گی یعنی یہ اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے یہ جو فنانس ہوئی ہے آفیس میمورینڈم میں اور یہ میں نے لگ دیا کپی اٹیچ جب آپ یہ اپلیکیشن دیں تو اس کے ساتھ اس لیٹر کی جو یہاں سے آپ کو مل جائے گا کمیونکیشن ٹیب میں میں نے اس کی تصویر کھینچ کے یہاں پہ وہ پیسٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو اپنے موبائل میں سیو کریں اور کہیں سے بھی اس کا پرنٹ لے لیں اور جب یہ آپ اپلیکیشن لکھیں گے تو یہ میں نے لکھ دیا کپی اٹیچ تو یہ رول بھی منشن کر لیں یہ جو میں نے اس کا جو پارٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کی کپی بھی لگا دیں اس کے بعد یہ ہے عمر کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں یعنی اسی سے کنٹینیو کرنا ہے آپ نے یہ ایرو بنا ہویا یہ جب لکھیں گے تو دیکھیں اس فکرے میں یہاں سے یہاں تک کوئی بھی نہیں لکھا ہوا ایج کا صرف یہ لکھا ہوا ہے آن کمپلیشن کمپلیشن کا حدر پورے ہو جائیں یعنی جب یہ اٹھارہ سال پورے ہو جائیں جتنے اٹھارہ سال کو اس کو پرمیوٹ ملا سیونٹی پوائنٹ جیسے ہی اٹھارہ سال پورے ہوں گے تو پینشن بہار ہو جائے گی تو اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں عمر کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں آپ سے بزارش ہے کہ مطلقہ کاؤنٹ آفیس کو اس بارے میں ہدایات چاری کریں کہ جیسے ہی پرچیز ڈیئر مکمل ہوں پینشن بہار کر دیں نہ کہ عمر کو بنیاد بنائیں آپ کے لئے دعا گوں جو بھی پینشن یہ اپلیکیشن دے گا اس کو آپ ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ٹائپ بھی کروا سکتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ میں بالکل نہیں اس کو دعویٰ کرتا کہ یہ ایک بہت اچھی اپلیکیشن ہے یہ ایک ڈیزائن بنائے رہا ہے میں نے فارمیٹ دیا ہے آپ اس فارمیٹ میں اپنے مطابق اگر کوئی یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز ایڈ کر دیں لیکن رول کے مطابق یہ چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے اور پینشنر اپنا نام لکھے گا پی پیو نمبر لکھے گا اور بھی اپنے پرٹیکولر لکھ دیں جیسے ایڈریس لکھ دیں ایڈریس بھی لکھ دیں فون نمبر بھی لکھ دیں تاکہ اگر کوئی آپ سے رافتہ کرنا ہو تو رافتہ کر رائے اور جس طریق کو آپ اپلیکیشن نے یہاں لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن تھی ان لوگوں کے لیے جو جہاں پری مچور ریٹائرمنٹ لی ہے یا میڈیکل گراؤنڈ پر انویلڈ ہو گئے ہیں یا کمپلسری ریٹائر ہو گئے ہیں کمپلسری ریٹائر والے صرف یہاں پر ایک فکر آٹ کر دیں کہ مجھے چینل کر دیں صرف کہ یہاں پہ میں نے ریٹائرمنٹ لی کی بجائے یہاں پہ لگ دے کہ مجھے اتنے سال کے عمر میں جبری ریٹائر کر دیا بس تو یہ اپلیکیشن تین لوگوں کے لیے ہو جائے گی پریمچور کے لیے میڈیکل کے لیے اور کمپرسیٹ جو ویڈوز کی اپلیکیشن ہے اس کے لیے میں الگ لیکچر انشاءاللہ لگا دوں گا جلدی ایک دو دنوں میں تو وہ جو ہیں جو ویڈوز ہیں جو فیملی پینشن ہیں وہ اس کی درخواست وہ بھی میں ادھر لکھ دوں گا امید ہے انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو درخواست بنا کے دیا یہ آپ کے لیے کار حمد ہوگی شکریہ